سلام علیکم اسلام علیکم اسے شگفہ یاسمین ملکم بیک میرے چینل دیکھتے رہو ہاں آج کرکٹ کے حوالے سے ہی میرے پاس کچھ خبریں جو کہ میں پرگرام میں شامل کروں گی اور ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ دور میں آسٹریلیا اور زمباوے کے لیے پاکستانی سکوٹ کا اعلان کر دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ کیپٹن کون ہوگا اس کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے تو بلکل این خبروں میں پرگرام میں شامل کروں گی اس کے حوالے سے میں بلکل آپ کو بتاؤں گی کہ کون کون شامل کر دیا گیا ہے اور کون کون جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا ہے لیکن اگر آپ میرے چینل پر نئے ہے اور میرا ویڈیو اچھا لگے تو پلیس آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور کامن کیجئے چلیے سٹارٹ کرتے چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ بابر آزم نسیم شاہ شاہین شاہ فریدی آسٹریلیا کے میچوں کے لئے واپس آگئے ہیں لیکن انہیں دورہ زمبابے پہ آرام دیا جائے گا اس کے علاوہ سیلیکٹرز نے اس دفعہ جو کوشش کی ہے وہ کوشش انہوں نے یہ کی ہے کہ آئی سی سی چیمپنز ٹروفی کے دفاع کے لئے اپنی حکمت ام بی کے حصے کے طور پر دو دوروں کے لئے دومیسٹرک پرفارمرز کو بھی اسکارڈ میں شامل کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پہ بتاتے ہیں پاکستان کرکٹ سیلیکٹرز نے آسٹریلیا اور زمبابے کے دوروں کے لئے پندرہ اپنی سکارٹ کا اعلان کر دیا ہے جہاں قومی ٹیم ٹین ونڈے انٹرنیشنل اور ٹین ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل ماچز کھیلے گی اس کے علاوہ دورے اسٹریلیا چار سے اٹھارہ نومیمبر تک جاری رہے گا جبکہ زمبابے کے شہر بولاوے یوں میں ماچز چوبیس نومیمبر سے پانچ دیسمبر تک کھیلے جائیں گے اس کے علاوہ پاکستان کے وائٹ بال کپتان کا اعلان جو کیا گیا ہے وہ ہے محمد رزوان جی ہاں ان کا نام پہلے ہی اسپیکٹڈ تھا اور یہ بات جو ہے وہ میں نے اپنے پہلے ویڈیوز جو آپ میں نے بنائی اس کے اندر یہ بات بڑے واضح کر دیتی کہ ان کے بڑے سٹرونگ چانسز سے کپتان بننے گے جبکہ ان کو ان کے ساتھ شکایتیں بہت ہیں لیکن بارحال ان کے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں تھا رزوان کے علاوہ تو محمد رزوان کو جو ہے وہ کپتان بنا دیا گیا ہے یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ محمد رزوان آسٹریلیا کے میچز اور زمباوے کے ون ڈے میچز کے لئے دستیاب ہوں گے تاہم انہیں زمباوے میں ٹی ٹوئنٹی میچز میں آرام دیا جائے گا تو یہاں پر یہ بات بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اگر ان کو آرام دیا جائے گا تو ان کی جگہ کون ہوگا تو ان کی جگہ جو ہیں وہ سلمان علی آگا ہوں گے جو کہ نائب کپتان ہے اور وہاں پر یہ اپنی ٹی ٹوئنٹی میں کیپٹنسی کریں گے آہ ساتھ آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دیں کہ بابر آزم نسیم شاہ اور شاہین شاہ فریدی جنہیں انگلینڈ کے خلاف آخری دو ٹیسٹ میچوں میں آرام دیا گیا تھا آسٹریلیا کے میچز کے لئے واپس آ گئے ہیں تاہم انہیں دور زمباوے میں آرام دیا جائے گا یہ بات میں پہلے بھی آپ کو بتا چکے اس طرح محمد رزوان آسٹریلیا کے میچز اور زمباوے کے ونڈے میچز کے لئے دستیاب ہوں گے اور تاہم انہیں زمباوے میں ٹی ٹوئنٹی میچز میں آرام دیا جائے گا یہ نکت نظر جو ہے وہ اس سے رکھا سیلیکٹریز نے کہ انہوں نے کہا کہ یہ روٹیشن پالیسی کو مرد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ کام کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آہ دومیسٹک جو پرفارمر ہیں ان کو بھی موقع دینا چاہیے اس کے علاوہ ونڈے سکوارڈ میں شامل آہ جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیتے ہیں آمیر جمال عرفات منحاس آہ فیصل اکرم حسیب اللہ محمد عرفان اور سائم ایوب شامل ہیں آہ جہاں داد خان اور سلمان علی آغا یہاں پہلی بار ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ میں شامل ہیں اس کے علاوہ کامران غلام عمیر بن یوسف اور صفیان مقیم اپنے قومی ٹیم میں ڈیبیو کر رہے ہیں جو اس سے قبل محدود آورز کے انٹرناشنل کھیل چکے ہیں کامران آہ جانوی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری میں نیوزنلینڈ کے قلاف ون ڈے میں حارس سوہیل کے کنیکشن متبادل کے طور پر کھیلے تھے جبکہ امیر اور صفیان نے ایشن گیمز کے مردوں کے کرکٹ مقابلوں کے دوران ہانگ کم کے خلاف ٹی ٹوئنٹی فارمٹ میں ڈیبیو کیا تھا اچھا اسے آگے بڑھتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں فاس بولر محمد حسنین گزشتہ ماہ فیصلہ باد میں چیمپینز ون ڈے کپ میں سترہ وکٹوں کی اندھا کار کردگی کے بعد ون ڈے ٹیم میں واپس آئے ہیں انہوں نے آخری بار جانوی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹری میں نیوزنلینڈ کے قلاف ون ڈے میں پاکستان کی نمائندگی کی تھی اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ بابر نسیم رزوان اور سلمان اور شاہین کے علاوہ چار دگر کی لڑیوں کو ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی دونوں اسکوارڈ میں منتخب کیا گیا ہے وہ عرفات منحاس حارس روف حسیب اللہ اور محمد عرفان خان ہے اس کے ساتھ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ آمیر جمال اور عبداللہ شفیق فیصل اکرام کامران خلام محمد حسنین اور سائم ایوب کو صرف ون ڈے کے لیے منتخب کیا گیا اور ان کی جگہ جہاندہ خان محمد عباس آفریدی عمیر بن یوسف صحاب زادہ فرحان سفیان مقیم اور عثمان خان کو ٹی ٹوئنٹی میں شامل کیا گیا ہے ون ڈے اسکوارڈ کے ساتھ ارکان بابر آزم فیصل اکرام حارس روف محمد حسنین محمد عرفان خان نسیم شاہ شاہین شافریدی پیری یعنی ٹوئنٹی ایٹ اکٹوبر کو ملبن روانہ ہوں گے اور بقایا جو ان کی ون ڈے کھلاڑی ہیں وہ سارے کے سارے منگل ٹوئنگ نائن اکٹوبر کو روانہ ہو جائیں گے پاکستان کے وائٹ بال کوچ گیری کرسٹین اٹھائیس اکٹوبر کو ملبن میں اسکوارڈ کو جوئن کریں گے ون ڈے اسکوارڈ کے حوالے ساب کو بتا دیں آمیر جمال عبداللہ شفیق عرفات منحاس بابر آزم فیصل اکرم حارس روف حسیب اللہ کامران غلام محمد حسنین محمد رزوان وکٹ کیپر محمد عرفان خان نسیم شاہ سائم ایوب سلمان علی آغا شاہین شاہ آفریدی اور یہ اسکوارڈ ہن کا اس کے علاوہ ٹی ٹوئنٹی اسکوارڈ میں آپ کو بتاتے ہیں میں عرفات منحاس بابر آزم حارس روف حسیب اللہ جانداد خان محمد عباس آفریدی محمد رزوان وکٹ کیپر محمد عرفان خان نسیم شاہ امیر بن یوسف سابزادہ فرہان سلمان علی آغا شاہین شاہ آفریدی سوفیان مقیم اور آہ عثمان خان اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے ہیں کہ زمبابی کے ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی کے لئے پاکستانی اسکوارڈ میں ڈومیسٹک پرفارمنس بہت زیادہ نمائیہ نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ سلمان علی آغا کے علاوہ احمد دانیال حارس روف حسیب اللہ محمد حسنین محمد عرفان خان اور تیب تاہیر دیگر کھلاڑی ہیں جنہیں دونوں فارمنٹس کے لئے منتخب کیا گیا ہے عامر جمال عبداللہ شفیق عبرار احمد فیصل اکرام کامران غلام محمد رزوان سائے معیوب اور شاہ نواز کو ون ڈے ٹیم میں شامل کیا گیا ہے اور ان کی جگہ عرفات منحاز جہانداد خان محمد عباس آفریدی آہ امیر بن یوسف خاصم اکرام ساوزادہ فرہان محمد عباس آفریدی اور عثمان خان ٹی ٹوئنڈی فارمنٹ میں آئیں گے حسیب اللہ حارس روف محمد عرفان خان اور سلمان علی آغا وہ چار اکراری ہیں جو دورے آسٹریلیا کے آغاز سے زمباوے کے دورے کے اتفتام تک اسکوارٹ کا حصہ رہیں گے ون ڈے اسکوارٹ کے حوالے سابقا بتاتے ہیں عامر جمال عبداللہ شفیق عبرار احمد آہ اس کے علاوہ احمد دانیال فیصل اکرم حارس روف حسیب اللہ وکٹ کیپر کامران غلام محمد حسنین محمد رزوان وکٹ کیپر محمد رفان خان سائے معیوب سلمان علی آغا شاہ نواز اور تیگتہ ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کا جو شیڈیول ہے وہ بھی بتا دیا گیا ہے اسٹریلیا اور زمباوے کے خلاف پاکستان کے وائب بال میچز کا شیڈیول بھی آگیا ہے چار نوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ویو میں کھیلا جائے گا. اور اس کے علاوہ فرز ڈیسیمبر ٹی ٹوی наб wi ویو جو جائے گا. تھرڈ ڈیسیمبر ٹی Jeremy خیلا جائے گا. 5 دیسیمبر ٹی ٹوی بھی بلو ویو میں ہی کھیلا جائے گا. تو یہ تھی پوری تفصیل جو کہ اس لیے خورت کے حوالے ستی کون کب جا رہا ہے کون نہیں جا رہا ہے کون کھیل رہا ہے کون نہیں کھیل رہا ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آج کے پریجام میں میں نے شامل کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی امپورٹن بات تھی جو میں بالکل شیئر کرنا چاہوں گی وہ یہ کہ اس میں جو یہ رپورٹ آئی ہے اس کے اندر اور جو اسکورٹ سیلیک کیا گیا اس کے اندر جو لڑکے ڈومیسٹک کھیلے ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ ان کو چانس دیا گیا یہ اچھی بات ہے دینی بھی چاہیے جیسے کہ ہم کہتے ہیں فریش بلڈ جو ہے اس کو لے کر آنا چاہیے تاکہ ایک ہوپ ہو ایک جوش ہو ایک جذبہ ہو ہیں لیکن انٹرنیشنل نیبل پہ جب آپ لے کے جا رہے ہیں تو ڈومیسٹک پہ بھی ان میں سے کچھ رڑکے ایسے ہیں جو بالکل نئے ہیں ڈومیسٹک بھی انہوں نے بھی پراپر طریقے سے نہیں کھیلا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہاں پہ اچھا پرفارم کر سکیں گے میرے خیال سے سیلیکشن کمیٹی نے ایک اور انیشیئیٹیو لیا ہے کیونکہ انگلینڈ کے خلاف جب پاکستان نے میٹ جیتا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ڈومیسٹک لڑکوں کو کھیلانا چاہیے لیکن انگلینڈ کے خلاف جب پاکستان نے میٹ جیتا وہ ہوم گراؤنڈ پہ تھا پچھ آپ کی مطلب کی تھی لیکن جب آپ انٹرنیشنل ہی ان کو لے کے جائیں گے تو آسٹریلیا اور زمبابی کی پچھ کیا ان کے حساب سے ہوگی کیا یہ اس طرح سے پرفارم کر سکیں گے ان کی پچھ کو اس طرح سے انڈرسٹرینڈ کر سکیں گے جو سٹریٹیجی ہے اس کو سمجھ سکیں گے کھیلنے کی تو یہ سارے جو ہیں وہ سوالیاں نشان ہیں اس کا جواب ملے گا جب کھیل شروع ہوگ لیکن بہرحال یہاں پر اس چیز کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ نئے لڑکوں کو چانس دینا چاہیے لیکن انٹرنیشنل جب وہ پلے کریں گے تو کیا وہ اس طرح کا پرفارم کر سکیں گے بکاوز ابھی انہوں نے دومنسٹک بھی پراپر طریقے سے نہیں کھیلے ان سارے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ ہمیں ملیں گے جب یہ کھیل شروع ہوگا لڑکوں کی پرفارمنس کیسی رہے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک مسئلہ ہے یا جو ایک قطرہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لڑ جو بلکل نئے ہیں اور ابھی دومنسٹک انہوں نے سٹارٹ کیا ہے جب یہ انٹرنیشنل لیول پر پرفارم کرنے جا رہے ہیں اور وہاں پر خدا نہ خاصتہ اگر یہ اچھا پرفارم نہیں کر سکے تو ان کا کریئر جو ہے وہ یہیں پر سٹاپ ہو جائے گا بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ کھیل کس طرح کا ہوتا ہے یہ کہنا چاہیے یہ سوال میں آپ کے اوپر چھوڑے جا رہی ہوں کہ آپ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں ملکل کومنٹ سیکشن میں آپ بھی کومنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے اس کے ساتھ ہی شروع فیاس مین کو دیجئے اجازت میں پھر ملوں گی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بات خیال رکھئے گا خدا پس